اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ بقول ابن کثیر رحمہ اللہ شریعت میں کمال محبت خضور اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو اور اس کی مافوق الازباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو اس سے محبت بھی ہو اس کے گرفت کا خوف بھی ہو سیدھی عبارت ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں نہ تو کسی کی عبادت اللہ کے علاوہ جائز ہے اور نہ ہی کسی سے مدد مانگنا اس کے علاوہ جائز ہے ان الفاظ کے ذریعے سے شرک کا دروازہ بند کر دیا گیا اس کا سدے باب کر دیا گیا لیکن جن لوگوں کے دلوں میں شرک رہ گیا ہے شرک نے ان کے دلوں میں راستہ پا لیا ہے تو اب وہ جو مافوق الازباب ہوتے ہیں یعنی وہ چیزیں جو انسان کی قدرت میں نہیں ہیں اور وہ چیزیں جو انسان کی قدرت میں ہیں اس کی طاقت میں ہیں ان دوڑوں میں جو مدد کا ذریعہ ہوتا ہے اس کے فرق کو وہ نظرانداز کرتے ہیں اور عوام کو ایک غلط فہمی ان کے ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں دیکھیں کچھ لوگ آپ کو بہت سارا ایسے ملیں گے جب آپ ان کو دلیل دو کہ کتاب و سنت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے تو وہ آپ کو مغالطہ دے گے وہ آپ کو بیوقوف بنائیں گے کیا کہہ کر کے کہ دیکھو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر سے مدد حاصل کرنے پڑتی ہے بیوی سے مدد حاصل کرتا ہے انسان ڈرائیور سے مدد حاصل کرتا ہے اور دیگر انسانوں سے مدد کا تعلیب ہوتا ہے ساری زندگی میں اس طرح سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ان لوگوں سے مدد طلب کرنا جائز ہے اسی طرح سے اللہ کے علاوہ لوگوں سے بھی مدد طلب کرنا جائز ہے حالانکہ وہ ما تحتل ازباب ہے یعنی وہ ازباب کے ذریعے سے مدد چاہنا جس کی انسان قدرت رکھتا ہے جس کی انسان طاقت رکھتا ہے یہ تو شرک ہے ہی نہیں ہم تو پہلے سے کہتے ہیں کہ بھائی جس چیز کو کرنے کی انسان طاقت رکھتا ہے اگر اس سے اس چیز کی مدد مانگی جائے تو یہ بالکل بھی شرک نہیں ہے یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جس کے ذریعے سے یہ نظام چلتا ہے مجھے آپ کو ضرورت پڑتی ہے مدد کی ہم لوگ مدد طلب کرتے ہیں خود انبیاء اکرام نے انسانوں سے مدد حاصل کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عیسیٰ نے کہا من انصاری الاللہ کہ اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِفْمِ وَالْعْدُوَان کہ خیر کے اور اچھائی کے تقویے کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو گناہ کے اور برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو تو یہ تعاون یہ جائز تعاون ہے دنیا میں ایک دوسرے کے جس کی انسان قدرت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے اس سے مدد طلب کرنا بالکل بھی جائز ہے کوئی اس سے منع نہیں کرتا لیکن ایسی چیزوں میں مدد طلب کرنا جو اس کی طاقت سے باہر ہے مشکلوں کو دور کر دینا یا وہ لوگ جو قبروں میں مدفون ہیں فوت شدہ شخص سے مدد چاہنا یا اسے پکارنا اسے مشکل کشا حاجت روا سمجھنا یہ ان کی طاقت سے پرے ہے اگر دنیا میں بھی آپ اگر کسی انسان کو یہ کہیں گے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے کہ بھئی میری مصیبت میری پریشانی دور کر دو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ نے اس سے کہو گے بھئی مجھے اچھا کر دو تو وہ نہیں کر سکتا ہاں آپ کو پیسو کی ضرورت ہے تو وہ اس کے ذریعے سے مدد کر سکتا ہے لیکن وہ آپ کو اچھا تو نہیں کر سکتا وہ تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے لہذا جو اس کی طاقت سے پرے ہیں ان چیزوں کا اس سے سوال کرنا اس سے مانگنا یا اس کو اس لائق سمجھنا یہ یقینات شرک ہے لیکن جس کی وہ طاقت رکھتا ہے تو وہ تو اس سے تو مدد مانگی جا سکتی ہے کیونکہ یہی اللہ تعالی کا بنایا ہوا نظام ہے جس کو انبیاء اکرام نے بھی اختیار کیا ہے میں اور آپ بھی اختیار کرتے ہیں لہذا مجھے اور آپ کو ان دونوں چیزوں کے درمیان میں فرق کرنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور ایسے علماء سو کے ایسے برے لوگوں کے مغالطے میں ان کی جو غلط فہمی وہ دیتے ہیں اس میں مجھے اور آپ کو نہیں آنا چاہیے اور یاد رکھئے چاہے کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو اللہ کا اگر وہ اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ اسی زمن میں آئے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم لوگ بات کریں گے نماز کو جماعت سے نہ ادا کرنا چھوڑ دینا فرض نمازوں کو بعض لوگ بہت ایسا کرتے ہیں کہ وہ لوگ گھر پہ نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد بازو میں ہے مسجد نزدیک ہے جا سکتے ہیں پڑھنے کے لیے اس کے باوجود وہ نہ جاتے ہوئے گھر میں اکیلے نماز ادا کر لیتے ہیں دیکھئے حدیث حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاتِ فَتُقَامُ ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى مَنزِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحْرِقَ عَلَيْهِمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ نماز کی جماعت قائم کرنے کا حکم دے کر خود ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دو جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی وعید بتائی کہ ایسے لوگوں کے گھروں کو میں چاہتا ہوں کہ آگ لگا دو جو جماعت سے نماز ادا نہیں کرتے اور خود اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کہا نا نماز ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یا آیت واضح اور سراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے کہ مجھے اور آپ کو جماعت کی پابندی کرنی چاہیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے جو لوگ نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے تھے صحابہ اکرام ان کو منافق کہتے تھے یعنی ان کے اندر نفاق کی خصلت پائی جاتی تھی نماز سے پیچھے رہنے والا ظاہر ہو جاتا تھا کہ یہ شخص منافق ہے آج دیکھیں ہمارے یہاں لوگ نمازیں چھوڑ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں جماعت ختم ہونے کے بعد مسجد پہنچتے ہیں جبکہ ایک بات مجھے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینہ صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینہ ہوں مجھے لے جانے والا کوئی نہیں ہے مسجد تک مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں گھر میں نماز کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ازان کی آواز کو سنتے ہو حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سنتا ہو تو آپ نے فرمایا جب تم ازان کی آواز سنتے ہو تو پھر لبیک کہو یعنی مسجد آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے ایک نابینا شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں دی تو میں اور آپ کیسے جماعت چھوڑ سکتے ہیں تو ناظرین ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھئے ہرگز ہرگز جماعت کو زائے نہ کریں اور مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں